موسیقی 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 اور یہاں پر لوگ پینے پلانے آتے ہیں ہم تو پینے پلانے اللہ نہ کرے کبھی جائے بہرحال ہم لوگ گئے تھے گھومنے کے لیے مگر میں نے آپ کو اس کی وجہ شہرت بتا دی ہے کہ یہاں پر انگوروں کے باغات ہیں جس سے وائن وغیرہ بنائی جاتی ہے اور یہاں پر جو بارز وغیرہ بنی ہوئے ہیں اس میں لوگ دور دور سے آتے ہیں تو بہت پیارے پیارے یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی جو شاپس ہوتی ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے سووینئرز کی اور اب تو یہاں سردیہ شروع ہو گئی ان کی تو سردیوں کا سامان اور اس طرح سے بہت بہت اچھا تھا تو ہم نے میں نے بتایا ہمارا بہت عرصے سے جانا ہو رہا تھا اور ہم جانا ہی پا رہے تھے اور یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں لفٹ چیئر کی لائن میں اور لو جی بیٹھ گئے ابھی میں نے بولا ہی تھا کہ لفٹ چیئر آگئی سامنے لفٹ چیئر سے ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر کی طرف وہ جو شروع میں میں نے آپ کو دور سے ایک وہ یادگار دکھائی تھی ایک منیومنٹ اس پہ جانا ہے اور وہ اس کا مین پوائنٹ ہے اور اوپر سے جا کے جو نیچے کا نظارہ نیچے کی ویلی کی جو ایک ویو آتا ہے وہ بس بہت خوبصورت ہے اور یہ جو آپ لوگ نیچے دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے انگوروں کے باغات ہیں اور یہاں پر بہت ہی مختلف قسم کے جو رنگ برنگے انگور ہوتے ہیں مطلب کالے انگور اور گرین والے انگور چھوٹے بڑے یہ سارے اس کے باغ ہیں اور یہ دور سے جو آپ کو ایک منیومنٹ کی ایک یادگار نظر آ رہی ہے یہ بھی یہاں کی سب سے خاص چیز ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ انگوروں کے باغات اور یہ چیئر سے جو ہم اوپر جاتے ہیں یہ بہت بڑی رائٹ نہیں ہے مشکل سے میرے خلال ہے تین چار منیومنٹ کی ہوگی اور مگر مزہ بڑھاتا ہے اور یہاں پر ہم اوپر آ گئے ہیں اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافی سارے ریسٹورنٹس ہیں میں کافی عرصے بعد آئی تھی تو مجھے کافی یہاں پر چینج لگا یہ بہت اچھا سا انہوں نے ایک ٹیرس سا بنائے وائے یہاں پر کھڑے ہوکے دور تک کا خوبصورت ویو نظر آتا ہے اور تصویر وغیرہ کھشوانی کے لیے بھی ایک بڑی اچھی جگہ ہے اور تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کافی عرصے بعد آئی ہوں یہاں پر اور جب ہم پہلے آئے تھے تو اتنے ساری ریسٹورنٹس وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے اور کیا کہتے ہیں اس دن رش بھی بہت تھا یہ سیٹرڈے کا دن تھا اور اتنا رش تھا کیونکہ ویدر اچھا تھا اور اکٹوبر میں اتنا اچھا ویدر کسی کو مل جائے تو جرمنی میں تو کوئی گھر میں بیٹھتا نہیں ہے تو اتفاق سے ہم نے بھی یہی سوچا کہ بھی ویدر سے فائدہ اٹھایا جائے نکل جاتے ہیں کیونکہ آگے تو پھر بارشیں اور پھر سنو وغیرہ میں اتنا زیادہ کھل ایریا میں گھومنے میں مزہ نہیں آتا ہے سردی میں تو بس یہ سوچ کر ہم بھی نکل گئے تھے اور بہت عرصے سے ہمارا یہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم ریڈ سائم جائے تھوڑی سی آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنایا تھوڑی سی اپنی تفریح بھی ہو جاتی ہے تو یہی کافی چیزیں سوچ کے پھر آج ہم نکلے تو بہت مزایا یہ یہاں پر جو ٹیرس بناوا ہے ادھر سے ویو آپ کو نظر آ سکتا ہے پوری ویلی کا بہت خوبصورت نیچے دریہ ہے اس دریہ کو جک ہے وہ ریور رائن کہتے ہیں اور خوبصورت ویلی کا جو ویو ہے وہ نظر آ رہا ہے کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا بہت زیادہ سردی بھی نہیں تھی اچھا میں آپ کو اس یادگار کے بارے میں بتا رہی تھی یہ ابھی آپ قریب سے دیکھیں گے یہ بہت ہی خوبصورت ایک منیومنٹ ہے یادگار ہے یادگار میرے میاں نے کچھ وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈیٹیل تو بتائی تھی مجھے مگر اس وقت تو میں گھومنے پڑنے میں مصروف تھی اور میں نے کہا بھئی سانو کی اور میں نے اس وقت اس بات کو ہسی میں اڑا دیا مگر یہ کہ انہوں نے جو مجھے بتایا تھا میرے میاں نے کہ یہ کس لیے یہ یادگار بنائی گئی ہے اور یہ 1877 میں بنی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے بھائی اگر آگے پیچھے غلط ہو جائے تو آپ لوگ نہ مجھے کچھ مت کہیے اور یہ اس وقت بنائی گئی تھی یہ نیچے کا view دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے اچھا تو میں اس یادگار کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ اس وقت بنائی گئی تھی اور پہلے جرمنی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے ایریاز جو ہے وہ بادشاہوں کی اس میں ہوتے تھے ان کا اپنا ایریہ ہوتا تھا اور اس میں ایک بادشاہ ہوتا تھا تو جب اس سب بادشاہت کو ختم کیا گیا اور جرمنی جو ہے وہ ایک بڑے اس کے وجود میں آئی ایک بڑی سلطنت کے طور پر وجود میں آئی تو اس کے طور پر یہ یادگار بنائی گئی اللہ کر یہ سارا کچھ ٹھیک ہو اچھا جی بہت گرمی لگنے لگی تھی وہاں دھوپ میں بہت تو نہیں مطلب پسینے سے آ رہے تھے ہم لوگ سائٹ پہ آ گئے تھے اور یہاں پر ہم اپنا کچھ کھانا پینا کر رہے تھے پیٹ پوجا کر رہے تھے گھر سے میں اودھم سے سینویچز بنا کے لے گئی تھی اور وہاں پہ ہم نے کہا تھوڑا شیڈ میں بیٹھ کر اپنا کھا پی لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے کی طرف نکلیں گے تو ماشاءاللہ یہاں مانیومنٹ پہ بہت رشتہ اور سب کی یہی کوشش تھی کہ وہ ایک پیاری سی تصویر یہاں پر کھیچ لے اور میں نے یہ دیکھے پورا وہ بت جو کھڑا ہے نا وہ اوپر تک آپ کو دکھا دیا ہے بہت خوبصورت یہ مانیومنٹ ہے اور دور سے نظر آتی ہے یہ نیچے جب ہم فیری میں جو ہے نا گاڑی لے جا رہے تھے وہاں سے بھی دکھ رہی تھی تو بڑی اچھی لگتی ہے کیا اتنا اوپر یہ بناوا ہے تو اب ہماری واپسی ہو رہی ہے نیچے کی طرف ہم نے وہاں پہ لنچ بھی کر لیا تھا فوٹوگریفز بھی لے لیے تھے گھوم پہ لیے تھے بہت زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے گھومنے کی مین چیز جو ہے یہ یادگار یہ جو مانیومنٹ ہے یہی ہے تو اب ہم واپس جو ہے وہ اپنے سہنڈولے میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ ہلکے ہلکے خرامہ خرامہ نیچے کی طرف جا رہا ہے لے کے اور اتنی پیاری ہوا لگ رہی تھی اور بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ ساری فیلڈز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نیچے یہ انگوروں کی ہیں اور ابھی تو یہ اتنی گرین لگ رہی ہے ایک وقت آتا ہے کہ یہ بلکل بھی بلکل پیلی پیلی ہو جاتی ہیں تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا بادل بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے بعد کیا پروگرام میں پھر ہوں اس کے بعد یہ پروگرام ہے کہ ابھی وہ نیچے جو دریا ہے ریور ہے اس پہ ہم شپ کروس اگر کھلا ہوا اگر کھلا ہوا تو کر لیں گے ویسے تو ٹائم ہے ابھی مگر ابھی پتہ نہیں اور رشبی آج تو مجھے تو امید ہے کہ چل رہا ہوگا انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے یہ بصورت لگ رہی ہے نیچے ہاں یہ یہ اپنے ویورز کو بتاؤ یہ ہے کیا نیچے کس چیز کی پلانٹیش ہے یہ انگوروں کی بیل ہے انگوروں کی فیلڈز ہیں جو وائن بغیرہ کے لئے بلتے ہیں پوری ادھر یہ جو گپیٹ ہے یہ پوری رینج اس سب میں انگور لگے اور شاید کچھ جگہوں میں سے بھی ہے تو موسم کو اور آس پاس کی جو خوبصورتی ہے ویو ہے اس کو انجوائ کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے اب نیچے کی طرف جا رہے تھے اور یہاں پر آپ کو آنے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا ٹائم نکال کر جائیں کیونکہ یہ جو ہے چیئر لفٹ کی رائیڈ ہے جو اوپر لے کے جاتی پھر اوپر بھی آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جاؤ گھومو پھر ہو بیٹھو ویو کو انجوائ کرو فوٹوگریفز وغیرہ لو اس کے علاوہ نیچے ہوتا ہے دریہ کے اوپر شپ کروز چلتے ہیں جو آپ کو مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں ہم نے ایک جو ہے وہ راؤنڈ ٹرپ لیا تھا تقریباً سوہ گھنٹے خوبصورت لگ رہا تھا تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اور کیونکہ دن ایسا تھا چھٹی کا دن تھا ویدر اچھا تھا تو رش بہتا ہے یہ سامنے جو شپ آ رہا ہے اس میں ہم لوگ بیٹھیں گے اور آگے جائیں گے اور اتنا خوبصورت ہے آگے میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں سے شپ جو ہیں وہ ہائیڈل برگ ایک بہت ہی خوبصورت سٹی ہے جرمنی کی وہاں تک جاتے ہیں لوگوں کو لے کے اور بہت پیارے میں نے سنائے کہ آس پاس جو اس کا ویو آتا ہے پہاڑی آتی ہیں وہ لگتا ہے وہ نظر آتا ہے اور اب ہم شپ میں اپنے بیٹھ رہے ہیں اور پھر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شپ میں چلیں اور شپ کا جو رائیڈ ہے وہ بھی انجوائے کریں اور آگے جو کچھ آئے گا وہ آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے اور یہاں سے اب شپ روانہ ہو گیا ہے شپ کے اوپر جا کے تھوڑی ہوا لگی مگر کیونکہ ہم اچھا پہنے ہوڑے ہوئے تھے اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوئی اوپر سے سورج بھی کبھی بادلوں میں چھپ رہا تھا کبھی آ رہا تھا بہت بہت خوبصورت لگ رہا تھا یقین کریں آپ لوگ جو اس میں دیکھ رہے ہیں یہ بیس پرسنٹ بھی نہیں نظر آ رہا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شپ آگے تک جاتا ہے سائٹس میں جو پہاڑیاں آتی ہیں نا دونوں طرف اس پہ چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں اور اس ایریا میں بہت زیادہ قلعے ہیں بلکہ میں دیکھ رہی تھی یہاں پر جو انفرمیشن لکھی ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھے کہ آگے جب ہم جائیں گے تو تقریباً چھے قلعے ہم میں جو ہے وہ نظر آئیں گے مگر ہم اتنا آگے تک نہیں گئے ہم نے ایک چھوٹا راؤنڈ ٹرپ لیا تھا جس میں دو قلعے ہمیں نظر آئے اور یہ ساری پہاڑی پر جو ہے پھیلیوی انگوروں کی جو فصلے ہیں جو بیلے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ بہت پیارا سا ایک قلعہ آیا ہے تو جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ یہ یادگار اسی لیے بنائی گئی کہ پہلے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایریاز جو تھے ان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ پورا ایک جرمنی نہیں تھا اور کچھ سو سال پہلے مطلب اٹھارہ سو میرے خیال ہے ڈیڑھ سو سال پہلے اٹھارہ سو سیونٹی سیون میں اس کو پھر سب کی الگ الگ ریاستیں ختم کر کے ایک بڑی سلطنت میں اس کو وجود میں آ گئی تھی تو اللہ اتنی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے بہرحال صحیح سمجھ لیجے گا آپ لوگ یہ دیکھیں ٹرین بھی جاری ہے بڑا مزہ آ رہا ہے اور ایک بار پرانی بات ہے کہ میں آئی تھی اور میں اوپر تک ایک قلعے پر ہم لوگ چڑھ کے گئے تھے جانے میں تو بہتی مطلب مشکل دشواری ہوئی تھی مگر اندر جا کر بڑا اچھا لگا تھا اور یہ ہم شپ کے اس کے اندر آ گئے ہیں شپ کے اور تھوڑی سردی لگ رہی تھی ہوا تھی ہم نے سوچا تھوڑا سا بھوک دوبارہ لگنے لگی ہے کچھ کافی شافی پی جائے اور یہ میں اندر سے آپ کو اس کا ویو دکھا رہی ہوں تو جرمنی جمعے جو لوگ رہتے ہیں کبھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو کہیں جانے کا دل چاہے تو یہاں ضرور جائیے گا اور یہ شپ فارڈ ضرور لیجے گا اگر آپ نے یہ نہیں لی تو سمجھ لیں آدھا مزہ جو ہے وہ آپ کا کرکرا ہو گیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا بڑا مزہ آ رہا تھا لوگ اوپر کی طرف چلے جا رہے تھے تو یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور قلعے جو میں نے بتایا آس پاس بہت پیارے آئیں گے مگر صرف دو تین ہی آئیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارا جو ہے وہ واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا یہ ایک قلعہ جو ابھی گزرائے یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا کیونکہ یہ اس کے آس پاس پورا جنگل گرین ری تھی اور بڑا پیارا لگ رہا تھا اور رات کے وقت ان قلعوں میں جو ہے نا وہ لائٹننگ کی جاتی ہے تو اگر کبھی ایسا ہو کہ دن میں آپ نہیں آسکیں اور شام کا ٹرپ لیں سردیوں میں تو آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا چیز پہاڑوں میں ایک لائٹننگ سی نظر آتی ہے بہت خوبصورت تو یہاں پہ ہم لوگ چائے وغیر کافی وغیرہ اپنی پی رہے تھے اور اب پی کے پھر اوپر ہم آگئے تھے اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا اب تھوڑی تھوڑی شام ہونے لگی تھی یہاں پر میرے خیال ایسے ٹائم تھا کوئی پانچ بجے کا تو بس جی اسی طرح ہمارا جو ہے وہ پورا دن بہت ہی اچھا گزرا وہ میرے پیچھے بھی ایک قلعہ نظر آ رہا ہے اچھا مجھے یاد آیا قلعہ قلعہ میں اتنا کر رہی ہوں انہوں نے جو یہ بتا رہے تھے نا انفرمیشن دے رہے تھے تو یہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ ورلڈ ہیریٹیج میں بھی آتی ہیں یہاں پر کچھ چیزیں یعنی کہ قومی ورسہ جو ہوتا ہے اور کافی دور دور سے اس کو لوگ جو ہے وہ دیکھنے آتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ویلی ہے اور اس میں یہ تو میں نے آپ کو اتنا ڈیٹیل سے نہیں دکھا پائی یہ تو میں ہم لوگ آ گئے تھے شپ کروز پہ اور یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی اس کے علاوہ جو اندر اولڈ سٹی ہے مطلب چھوٹی سی جو ہوتی ہے اتنے پیارے پیارے گھر اتنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی دکھانے چھوٹی چھوٹے کیفیز کہ مطلب وہ لگتا ہے وہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آگئے پرانے زمانے میں آگئے پھر سووینئرز شاپ وغیرہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ جگہ ہے اور جتنی بار بھی جاؤ دل نہیں بھرتا مزہ نہیں آتا اور مزہ آتا ہے اور میں کہہ رہی ہوں مزہ نہیں آتا تو مزہ آتا ہے دل نہیں بھرتا اور یہی دل کرتا ہے بار بار جائیں تو بس یہ ہمارا جو تھا وہ روڈس ہائم کا ٹرپ تھا اور ہمیں تو بہت مزہ آیا بہت انجوائی کیا ہم نے یقیناً آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ ضرور دیجئے گا حوصلہ افضائی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم اپنی تفریق کے ساتھ ساتھ ٹائم نکال کر ویڈیوز بھی بناتے ہیں جس میں ہماری جو ہے وہ تفریق تھوڑی سی کم بھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آخر میں میں نے یہ کچھ اپنی فوٹوگریفز بھی ایڈ کر دی ہیں ہم نے اپنی میموریز بنائی ہیں یہ اور امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ جو لوگ چینل پر نئے آتے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں سب کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں یاد بھی رکھتی ہوں اور انشاءاللہ پھر اپنے کسی نیکس لاغ میں ملوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا